اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے موبائل کا وزن کتنا ہے تو آپ کہیں گے کہ میرے موبائل کا وزن سو گرام ہے یا ڈیڑھ سو گرام ہے یا دو سو گرام یا دھائی سو گرام یعنی موبائل دنیا کی ان چیزوں میں سے ہے جس کا وزن بہت کم ہے بلکل صحیح اب آپ میرے اس سوال کا جواب دیجئے کہ اگر آپ کے موبائل میں کسی وقت کسی کا فون آ جائے تو کیا کسی کے فون آنے کی وجہ سے آپ کے موبائل کا وزن بڑھ جائے گا آپ کہیں گے نہیں تو پھر میرے اس سوال کا جواب دیجئے کہ اگر آپ اپنے موبائل میں کوئی ویڈیو دانلوڈ کرتے ہیں تو کیا کسی ویڈیو کے دانلوڈ کرنے کی وجہ سے آپ کے موبائل کا وزن بڑھ جاتا ہے آپ کہیں گے نہیں اب آپ ذرہ سوچئے کہ اگر آپ اپنے موبائل میں کوئی تصویر دیکھ رہے ہوں یا آپ اپنے موبائل میں کوئی مضمون پڑھ رہے ہوں تو کیا اس کی وجہ سے آپ کے موبائل کا وزن بڑھتا ہے آپ کہیں گے نہیں اب زندگی کا دو منٹ خرش کیجئے اور میرے ساتھ سوچئے کہ جس طرح ہر چیز اس دنیا کے اندر وزن کی جاتی ہے بلکل اسی طرح قیامت کے دن بھی ایک ایک چیز کو تولا جائے گا وہاں پر اللہ رب العزت کے حکم سے میزان یعنی ترازو رکھا جائے گا اور وہاں پر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی تو اسے تولا جائے گا وہاں پر میزان میں دو پلڑے ہوں گے ایک پلڑا نیکی کا ہوگا اور دوسرا پلڑا برائی کا ہوگا نیکیوں کو نیکی کے پلڑے میں اور برائیوں کو برائی کے پلڑے میں رکھا جائے گا اور اس وقت جب عامل تولے جائیں گے تب اچھا اور برا کھرا اور کھوٹا الگ کر دیا جائے گا جب اس دن ہر چیز تولی جائے گی تو پھر ہمارا اور آپ کا موبائل بھی تولا جائے گا موبائل میں دیکھی ہوئی ایک ایک تصویر تولی جائے گی موبائل میں دیکھی ہوئی ایک ایک ویڈیو کو وزن کیا جائے گا موبائل میں کی جانے والی ہر ہر حرکت نیتوں کے ساتھ میزان میں رکھی جائے گی اور اس وقت موبائل میں دیکھی ہوئی غیر محرم کی تصویر بہت زیادہ وزنی ہوگی اس وقت موبائل میں دیکھی ہوئی غلط ویڈیو گناہوں کے پلڑے میں بہت وزنی ہوگی اس وقت موبائل سے کی ہوئی غلط حرکت گناہوں کے پلڑے میں بہت بھاری ہوگی اس وقت تنہائی میں اور رات کے اندھیرے میں دیکھی ہوئی تصویریں رات کی تاریکی میں دیکھی ہوئی ویڈیوز بھی میزان عمل میں تولی جائیں گی اور پھر ان کا وزن دیکھ کر انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا یہ اس قدر وزنی کیوں ہے وہ تو گناہوں کا وزن تھا یعنی صرف موبائل نہیں تولا جائے گا بلکہ موبائل کی ایک ایک حرکت تولی جائے گی نیتوں کے ساتھ ارادوں کے ساتھ اور اس رب کے سامنے جو آنکھوں کی خیانت کو اور دل میں چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے آپ جب اپنے موبائل میں کوئی اچھی ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو آپ کا موبائل نیکیوں کے پلڑے میں بھاری ہو جاتا ہے آپ جب اپنے موبائل میں کوئی اچھا میسج لکھتے ہیں اور اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں پھر وہ شخص سیدھے راستے پر آ جاتا ہے تو اس وقت آپ کا موبائل نیکیوں کے پلڑے میں وزنی ہو جاتا ہے آپ جب اپنے موبائل میں قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں آپ جب اپنے موبائل میں اچھی باتیں سنتے ہیں اچھی چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر آپ کا موبائل نیکیوں کے پلڑے میں وزنی ہو جاتا ہے تو جس طرح اس دنیا کے اندر ہمارا یہ موبائل بہت کم وزنی ہے یہ صرف سو، ڈیڑھ سو یا دو سو گرام کا ہے ہم کوشش کریں کہ قیامت کے دن یہ ہمارے گناہوں کے پلڑے میں بھاری نہ ہو جائے بلکہ کوشش یہ ہو کہ ہم اسے نیکیوں کے پلڑے میں بھاری کر دیں اور اس کے لیے آپ اچھی باتیں دوسروں تک پہنچائیں اور اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ کلپ ہے آپ اسے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ کل میزان عمل میں یہ نیکیوں کے پلڑے میں بھاری ہو سکے